اور موڈی سرنیم کے سبھی لوگوں کو چور بتانے والے بیان پر راہل گاندی کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں پٹنا کورٹ نے راہل گاندی کو بیس مائی کو پیش ہونے کا عدیش دیا ہے سوشیل موڈی نے راہل گاندی پر مان ہانی کا کیس داخل کیا ہے اس کے علاوہ ریار کی آرہ سیول کورٹ میں بھی راہل گاندی کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے موڈی سرنیم کے سبھی لوگوں کو چور بتانے والے اسے بیان سے راہل گاندی کی مشکل بڑھ گئی ہے سوشیل موڈی کے طرف سے دائر مان ہانی کیس میں پٹنا کورٹ نے راہل گاندی کو بیس مائی کو پیش ہونے کا عادیش دیا ہے کورٹ سے آگرہ کیا ہے کہ راہل گاندی کو پٹنا کے کورٹ میں سمن کیا جائے اس ماملے کا ٹرائل کیا جائے اور لوگوں کی بھاونہ کو ٹھس پہنچانے اور لوگوں کے نگاہ میں لوگوں کی چھبیتوں خراب کرنے کے عاروپ میں 13 اپریل کو راہل گاندی نے کرناٹر کے کولار میں ریلی کے دوران کہا تھا کہ سبھی چوروں کے سرنیم موڈی ہی کیوں ہوتے ہیں راہل کے اس بیوازت بیان کا پیم موڈی نے جواب بھی دیا تھا کانگریس کے نامدار اب ایک پورے سماج کو گالی دینے میں جڑ گئے ہیں اس بار وہ اس سے بھی آگے بھر گئے ہیں اب پورے پچھڑے سماج کو ہی چور کہنے لگ گئے ہیں وہیں بیہار کے سمستی پور میں چنانوی ریلی میں لوگوں سے بار بار چوکی دار چور ہے کے نارے لگوانے کے ماملے میں آرہ سیویل کوٹ میں بھی راہل گاندی کے خلاف مقضمات درج کروایا گیا ہے موسیقی